لوگ ہمیشہ ایسے سوال کرتے ہیں جسے کیا آپ محبت کر سکتی ہیں؟ کیا آپ اور لوگوں کے ساتھ رشتے قائم کر سکتی ہیں؟ یقیدن کر سکتی ہوں؟ آسا مارشل کی حرکت کرنے کی صلاحیت تب سے محدود رہی ہے جب پیدائش کے دوران امبیلکل کورٹ ان کی گردن کے گرد پھس گیا اور انہیں اکسیجن سے محروم کر دیا لیکن مازور افراد کی مدد کرنے والی ستائیس سالہ کارکن نے اس مرز کو رکاوٹ نہیں بننے دیا انہوں نے ڈگری حاصل کی اور پروفیشنل موڈل جیسے کریئر بھی نبھائے ہیں اب وہ پہلی مرتبہ سرجری کے لیے تیار ہو رہی ہے ستائیس برس کی عمر میں میرے لیے اپنی حرکت کو کنٹرول کرنا زیادہ مشکل ثابت ہو رہا ہے اور میں بہت تھک بھی جاتی ہوں مجھے امید ہے کہ اس آپریشن سے مجھے آرام ملے گا اور میں ایک بہتر زندگی گزار سکوں گی میں ڈرائیونگ کرنا چاہتی ہوں اور روزمرہ کی چیزیں جسے کہ کھانا بنانا چاہتی ہوں آسا جس قسم کی سرجری کے لیے جا رہی ہے وہ ہے ڈیپ برین سٹیمیلیشن جس میں دماغ کے خاص مقامات میں تاروں کو اندر تک ڈالا جاتا ہے بجلی پورے جسم میں پھیل جاتی ہے جس سے آسا کی بیماری سے پیدا ہونے والی غیر اختیاری حرکتوں کی شدت کم ہو سکتی ہے آپریشن میری نقل و حرکت میں مدد کرے گا اس میں میرے چہرے اور جسم کی حرکتیں شامل ہیں یہ میرا آفیس ہے جہاں میں اپنے تمام خیراتی کام کرتی ہوں آسا معذور افراد کے لیے تقریبات اور تفریح پروگرامز کا انتظام کرتی ہیں وہ کہتی ہے کہ وہ معذور لوگوں کے بارے میں غلط تصورات کو مٹانا چاہتی ہیں لوگ ہمیشہ ایسے سوال کرتے ہیں جیسے کیا آپ محبت کر سکتی ہیں کیا آپ اور لوگوں کے ساتھ رشتے قائم کر سکتی ہیں یقیناً کر سکتی ہوں میں چاہے جسمانی طور پر پختہ نہیں ہوں میں ویلچیر پہ ہوں لیکن ذہنی اور جذباتی طور پر تمہیں بہت مضبوط ہوں مجھے میرے خاندان اور دوستوں نے ہمیشہ سپورٹ کیا ہے میں دنیا کو دکھانا چاہتی ہوں کہ اس معذوری کا کوئی معنی نہیں ہے یہ محض ایک سپیڈ بمپ ہے جیسے سپیڈ بمپ ہے